توسی کر دی گئی ہے ان کی زمانت جو ہے وہ کنفرم کر لی گئی ہے عدالت نے کہا ہے کہ جو دہشت گردی کی دفاعت ہیں ان پر بارہ ستمبر کو عدالت سکتا کری گی اس وقت پر حتمی دفاعت کی دفاعت سنگی یہ جائیں کہ ڈاکٹر بابر امان کا کہنا تھا کہ تمام دفاعت قابل زمانت ہیں کہیں نہیں کہا کہ آگ لگا دوں گا دہشت گردی کیا ہے ہم بار بار پڑھتے ہیں جیسے موڑوی آزان پڑھتے ہیں جس کے بعد عدالت نے کہا کہ مزید درج دفاعت سنگی کے زمانت جو ہے وہ ایک لاکھ مچلکوں کے ملدود کرتے ہیں اور بارہ تاریخ تر جو ہے وہ حتمی جو ہے وہ بیعت کے بعد جو ہے وہ کا فیصلہ کی دفاعت میں جو دہشت گردی کی دفاعت میں اور اس پر سفرک وزیز عمران خان جو ہے وہ جوڈیشل کم لیکٹ پر روانہ ہو گئے ہیں صافیوں کی جانے سے کافی زیادہ جو ہے وہ سوالات گئے تاہم زیادہ سوالات پر وہ خاموش رہے ایک یا دو سوالوں پر انہوں نے جواب دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ عدالت میں وہ آئے ہیں اور عدالت میں وہ پیش ہوگئے پہلے بھی کوئیش پیش ہوتے رہے ہیں اور آپ بھی پیش ہوں گے اور فیڈر جوڈیشل کمپلیکس اور اطراف میں سیکیورٹی کے اندائی سخت ارزامات کیے گئے تھے آج سوہ جب اس کی سماح شروع ہوئی تھی تو ڈاکٹر بابا روان کی جانے سے کہا گیا تھا کہ عمران خان کو جان کا خطر ہے پولیس کی جانب سے ایک خط دیا گیا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ عمران خان کو خطر ہے تھریٹ ہے لہٰذا وہ عدالت میں اسی لیے پیش نہیں ہوئے اس پر فاضل جات نے کہا کہ عدالت نے انہیں زمانت دی تھی انہیں ریلیف دیا تھا اور عمران خان کو چاہیے تھا کہ وہ عدالت میں پیش ہو جاتے لہٰذا سبارہ بجے عمران خان ہر صورت عدالت میں پیش ہو اس کے بعد سماحات میں وقفہ ہوا تھا اور اب جب سماحات شروع ہوئی تو ڈاکٹر بابر امان نے روستم پر آ کر بتایا کہ عمران خان جو ہے وہ پیش ہو گئے ہیں اور جو نئی دفاعات لگائی گئی ہیں عدالت پہلے ان کو دیکھ لے کیونکہ قابل زمانت جو ہے سیکشن لگائی ہیں جس پر عدالت نے کہا کہ آپ کی بات ٹھیک ہے ہم اس کیس میں جو نئی دفاعات ہیں اس پر زمانت مندور کر لیتے ہیں اور جو دہشنگردی کا مقدمہ پہلے سے چال رہا ہے اس پر بارہ ستمبر کو جو ہے وہ حسنی بیعث کے بعد فیصلہ کر دیں گے اور بارہ ستمبر تک عمران خان کی عبوری زمانت میں توسیقہ دی گئی ہے جی ٹھیک ہے حسینہ میں بتائے گا نئی چار دفاعات شامل کی گئیں جو کہ قابل زمانت کون سے دفاعات دوبارہ شامل کی گئیں اور یہ بھی بتائے گا کہ سماحات کے پہلے یہ بھی کہا کہ جب عدالت میں ہم آتے ہیں اس وقت جو ہے وہ وفلہ کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے صحافیوں کو بھی روم کیا جاتا ہے فیصل چودی جو کہ عمران خان کے وصیلے وہ بھی روستم پر آئے ہیں ان کی جانت سے بھی کہا گیا تھا کہ یہاں پر آتے ہوئے وقت کو کافی پریشانی ہوتی ہے عمران خان تو اس کیوٹی کی وجہ سے یہاں پر پہنچ جاتے ہیں لیکن جو وقت ہیں انہیں کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے رکابتیں لگی ہوتی ہیں راستوں کی بندش ہوتی ہے لہذا عدالت کو یہ ایسا آرڈر جاری کر دیں تاکہ جو وقلہ ہیں اور صحافی ہیں وہ بہت آسانی جو ہے وہ عدالت پر جوڈیشل کمپلیکس مہنچ جائیں اس سے پہلے جب ایک نئی درخواست دائر کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ صابق وزرعظم عمران خان کو جو ہے وہ خطرہ ہے جان کا سیکیورٹی تھریٹ ہے اور صاحب صاحب یہ بھی کہا گیا تھا کہ جین دو افران کو جو ہے وہ دمکی دی گئی ہے ان کے بیانات بھی ابھی تک سے یہاں پر شامل نہیں کیے گئے جوڈیشل مجسٹریٹ جو مجسٹریٹ تھے ان کی وہ مدعی تھے اس کیس میں بابا روان کا کہنا تھا کہ جو مجسٹریٹ ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ پرائیس لفت جو ہے وہ کنٹرول کرنا ہوتا ہے نہ کہ بہشتگردی کے دفاع لگا کر پرچے درج کیے جائیں جس پر فاضل جج نے بھی کہا تھا کہ جو مدعی ہیں جن کے حکم پر جن کی درخواست پر یہ مقدمہ درج ہوا ہے ان کا سارا ریکارڈ عدالت میں پیش کریں کہ آج سے پہلے انہوں نے کتنے مقدمے درج کیے یہ درخواست ہی بابا روان کی جس پر سمات کے بعد عدالت نے جو نئی دفاع تھیں اس پر عمران خان کی زمانت کو کنفرم کا دیا ہے توسیق کا دیا جبکہ بارہ سمبر تک جو دہشتگردی کی دفاعات کا مقدمہ تھا اس میں عدالت نے بارہ سمبر تک توسیق کا دیا ہے ٹھیک ہے سمات کا تفصیلان احوال بتا رہے تھے حسین احمد اپڈیٹ کرنے کا شکر ہے ناظرین آپ کو بڑا حراس لیے چلیں کہ ترکی انصاف کے راہ رماؤ کی میڈیا سے گفت بجاری ہے عوام کو فیصلہ کرنے دے ہمارے خیال میں عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے عمران خان کی حق میں اگر آپ کے خیال میں آپ مقبول ہے اگر آپ کے خیال میں عمران خان کا بیانیاں عوام کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھا تو آئیں اس سیاست کے میدان میں آئیں الیکشن کے میدان میں مقابلہ کریں اب میں بابا روان صاحب سے کہوں گا آگی جی اس جو نئی دفعات ایڈ کی اور آج جو ہوا اس کے اوپر بتا دے ہم کو دیکھئے جب آپ نے پہلی دفعہ بیل اپلیکیشن یہاں سنی گئی تھی آپ سارے موجود تھے سارے وہی چہریں ہیں تقریباً اس وقت جو دلائل کے اندر ہم نے ایڈ انٹرم بیل کے لیے آرگیومنٹس کیے تھے ان کو میٹ کرنے کے لیے نئی چار دفعات وہ بنا کے لے آئے ہیں ان میں سے پہلی دفعہ یہ ہے کہ پوری انہوں نے لکھا یہ ہے کہ پورے پاکستان کے اندر ایک بدمنی عمران خان کے بیان کی وجہ سے پھیل گئی ہے اور جس طرح اسد صاحب آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ وہ شخص ہے جس کی ایک کال کے اوپر تین گھنٹے میں پانچ عرب سے زیادہ لوگ اپنا مال نکال کے اپنے ضرورت مند بہنوں اور بھائیوں اور گرانوں کے لیے نکال کے رکھ سکتے ہیں دوسری دفعہ وہ لگائی گئی ہے جس دفعہ کو عدالت دہشتگردی کی اجازت دے تو پھر لگایا جا سکتا ہے میں نے جایش صاحب کو بتایا انہوں نے گری کیا مجھ سے میں نے ان کو سیکشن بتایا اور پرویجن بتائی تیسری وہ لگائی گئی ہے جس میں آگ لگانا قتل کی دمکی دینا وہ ہے اور چوتھی دفعہ انہوں نے وہ لگائی گئی ہے جو اس کے مطابق پھر پورا پاکستان بڑی جیل بن جائے گا اور سارے دہشتگردی کے مقتمیں مکتنے کے لیے اس عدالت میں یہاں پہ کھڑے ہوں گے وہ دباؤر انہیں لگائی ہے اور جو اصل ایشو ہے میں تین نقطوں میں آپ کو بیان کر دیتا ہوں گیٹ امران کا جو ایجنڈا انہوں نے بنایا تھا سائفر کے ذریعے سے وہ ناکام ہو گیا ہے ہر طرح کے مقدمات اسچا آپ لاہور میں ریلی کو لیڈ کر رہے ہیں یہاں ان کے خلاف پرچہ دار جو جاتا ہے کہ انہوں نے یہاں ریلی لیڈ کی وہ وہ لاہور میں تھے ہمارا شمیم نکوی ہی وزن کراچی الیکشنیرنگ کر رہے تھے یہاں پرچہ دار جو جاتا ہے تو ان پرچوں کے اوپر قوم کا کوئی یقین نہیں ہے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ آج پولیس نے جو دفعات لگائی ہیں ان سے پولیس کے شہدہ اور ان کے گھر والوں کی سخت دل آزاری ہوئی ہے انہوں نے جو بیان لکھوائے ہیں وہ یہ ہیں کہ پولیس امران خان کے بیان کے بعد سخت خوف زدہ ہو گئی ہے اور میں نے پھر جج صاحب کو بتایا میں نے کہا کہ رفاقت آوان سیشن جاج آپ کے ساتھ والے کمرے میں شہید ہوئے نہ آپ نے عدالت چھوڑی نہ ہم نے وقالت چھوڑی ہم سارے وہیں کھڑے ہیں بکلا ایک درجہ سے زیادہ شہید ہوئے تھے تو اس لئے یہ مزاق ہے سیدھا سیدھا قوم کے اجتماعی شعور کو دھوکہ دینے کی ناکام کوشش ہے اب ان کے پاس وقت ہے کہ یہ اپنے کیسز خود بھی ڈراؤ کر لیں اس لئے کہ جو جھوٹے کیسز بنانے والے ہیں ان کے خلاف کانونی کاروائی کوئی نہیں روک سکتا وہ عدالتوں کے لیے سے ہم انشاءاللہ ضرور کریں گے باگرون صاحب ابھی جو سیکیورٹی تھریٹس ہیں خان صاحب وہ سوالے سے بھی ذکر کیا جا رہا ہے آج بھی آپ نے عدالت میں ذکر کیا کوئی خط آپ کو محصول ہوا ہے یا کیا سیکیورٹی تھریٹس ہے خان صاحب کو سیکیورٹی تھریٹس ہمیں لکھ کے بھیجی ہے سرکار نے اس سے پہلے ایک دفعہ سیکیورٹی تھریٹ لکھ کے بھیجی گئی تھی اور اسید عمر صاحب اور میں نے بیٹھ کے اس کا جواب تیار کیا تھا آپ نے ان سے سیکیورٹی پلان مانگا تھا اپنی ریکوائیمنٹ بتائی تھی وہ اس کے در سنجیدہ ہیں کہ کل آپ نے دیکھا کہ کل عمران خان کو اکیلا گھیر کے سفید کپڑوں میں کون تھا سفید پوش کون تھا آپ نہیں جانتے ان کی پسل سیکیورٹی کو بھی اندر کل نہیں جانے دیئے کہ آپ کے سامنے ہوا ہے یہ سارا پوری قوم دیکھ رہی تھی آپ کے دریئے سے تو اس لیے سیکیورٹی کے شدید خطرات ہیں میں نہیں کہہ رہا یہ گورنمنٹ نے لکھ کے ہمیں کہا ہے صرف یہ ایک دفعہ نہیں کہا ہے منسٹری آف انٹیریر کا وزارت داخلہ کا ایک تھریٹ اسیسمنٹ سیل ہے وہ تھریٹ اسیسمنٹ سیل جو ہے ہمیں متعدد بار یہ خط لکھے بتا چکا ہے کہ عمران خان کو شدید سیکیورٹی کا خطرہ ہے اور اس کے باوجود جو ہے وہ بار بار ایسی صورتحال پیدا کر رہے ہیں جہاں عمران خان کے سیکیورٹی کی جو پوری پروٹیکشن ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ان کو شدید خطرے کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت شکریہ